ہم لوگ نے جو لاس سپائنو سورس کو مارا تھا جس کا نام تھا گوڈ آف ڈائنوز ہمارے اس سسکرائبر نے اس کو دوبارہ سے اپلوڈ کیا اور گائز یہ ہے ورزن ٹو اور گائز وہاں پر ڈسکرپشن میں اس نے یہ لکھا تھا کہ امان بھائی اس کو دوبارہ سے اسی براچیو سورس کے ساتھ لڑواؤ میرے خیال سے گائز یہ والے سپائنو سورس اس براچیو سورس کو مار دے گا لیکن لیٹس سی کہ یہ مار پاتا ہے کہ نہیں مار پاتا اور گائز چونکہ ہمارے پاس کاف زیادہ ایسے یونٹس ہیں جو ہمارے سسکرائبر کے ہم لوگوں نے ٹیسٹ نہیں کیے اس لئے آج نا بیک ٹو بیک بیٹلز ہوں گی تاکہ ہم لوگ میکسیمم یونٹس کو ٹیسٹ کر سکیں اور اس کے بعد تم لوگ نیو یونٹس کو اپلوڈ کر سکو اوکی یہ یہاں پر سپائنو سورس تو آلموز سیم ہے لیکن بھائی سٹرکچر تھوڑا تھا ڈیفرنٹ ہے آرے آرامان بھائی یہ تو نائنٹی فور تھاؤزنڈ کا ہے مجھے لگ رہا ہے آرامان بھائی کے ساتھ ہم لوگ لڑوانے والے اپنے بھراچیوں سورس کو اگر تم لوگ چاہتے ہیں کہ تمہارا یونٹ بھی میں اپنی گیم کے اندر لاکر اس کو ٹیسٹ کرنے تو تم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ سٹیم کے اوپر جا کر اپنے یونٹ کو اپلوڈ کرنا ہے لیکن اپنے یونٹ کا نام رکھنا امان تی اور اس کے بعد جو بھی تمہارے یونٹ کا نام ہے اس کو لکھ دینا اس کا نام ہے امان تی گوڑ آف ڈائنوز تو تم لوگ امان تی لکھنا اس کے آگے کچھ بھی لکھ دینا تاک بھائی جب میں سرچ کروں تو مجھے تمہارا یونٹ مل جائے اوکی یہ تو میں تم لوگوں کو بتا دے بیٹا کو شروع کرنا ہے اس دفعہ تو آپ کا براج و زورت بہت بہت طریقے سے پٹ جائے کا مجھے لگ رہا یہ سپائنوز کو نہیں چھوڑے گا ارے بھائی مار دیا آرے دیکھا ارے اس نے جان بوجھ کہ اس کا ورڈین ٹو بنایا ارے باپ رہ باپ اتنا بڑا سٹرکچر ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے واقعی یہ سٹرکچر تو پورا کا پورا ہوا میں اڑا ہے اوہ سپائنوز بھی ہوا میں اڑا ہے اچھا تو گائز لگ رہا ہے کہ ہمارے سبسکرائبر بھی نا ہمارے ساتھ فائٹنگ کرنا چاہتے ہیں ویسے ایک منٹ گائز میں نے نا بیٹل کو انڈ کر دیا لیکن یہ سپائنوز خوبہ خوشی ٹوڑ گیا تھا ایک منہ میں بیٹا کو دوبارہ شروع کرتا ہوں ارے اس دفعہ آرامان پہ آپ نے براج و زورت کو تھوڑا سا آگے رکھ دیا جو کہ آرامان پہ بہت اچھی بات ہے آپ پہلے نا پیچھے کی طرف تھا لیکن آ آگے کی طرف ٹوٹ جائے کیونکہ پہلے تو یہ ابھی ٹوٹا تھا آرے اس دفعہ یہ نہیں ٹوٹے گا لیکن آرامان پہ سپائنوز بچا رہا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا سٹرکچر میرے اوپر ٹھوک دیا ہاں بھائی وہ سپائنوز لٹرلی رو رہا ہوگا کہ یہ کیا کرتے تم لوگوں نے اوکے کوئی بات نہیں کہا آئی گیس براج و زورت ہمارے الیمنٹ ہو گیا لیکن کیا ہمارے دوسرے لائف اپگریڈی یونٹ یہ تمہارا سپائنوز مار پائے گا یا پھر نہیں کا نام گوڈ آف ڈائنوز ہے نا تو بھائی اس کو تو سارے کے سارے ڈائنوز مارنے چاہیے کہ آرمی کلر کو مار پائے گا آرے یار آمار پھر آرمی کلر تو اس کی ایسی کتے ایسی کر دے گا دونوں کے دونوں اسپائنوزورس ہیں ٹیسٹ کریں کیا جب ہمارے پاس بہت یونٹ سے اس لئے ہم لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں لینا اس لئے اس کا نام ہے گوڈ آف ڈائنوز تو ٹھیک ہے اگر یہ ڈائنوز کا گوڈ ہے تو اسپائنوزورس بھی تو ڈائنو ہی ہے تو اگر یہ واقعی میں گوڈ ہے تو اس کو اسپائنوزورس کو بھی مانا چاہیے ہمارا یہ آرمی کلر جو ہے اسپائنوزورس یہ ہے ٹوئنٹی ایتھ ہاؤزن کا اور یہ والا یونٹ ہے نائنٹی فور تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ لیٹس ہی کیا یہ ہمارے آرمی کلر کو مار پاتا یہاں بھی نہیں آرہی ہے جتنا بھی بڑا گوڑ ہو لیکن آرمان بھی آرمی کلر کو یہ ٹچ بھی کرنی سکتے ہیں آرمان بھی آکے میں بہت ہوس جا رہا ہے اس کو نہیں چھوڑے گا مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آرمی کلر اس کو نہیں چھوڑے گا یہ الزارو کو تو مار دے گا میں نے کمنٹ پر جس میں لکھا تھا کہ الزارو یہ بول رہا ہوگا کہ میں کوئی مندل کا گھنٹا ہوں جو بھائی تھاری ملکے مجھے ٹھوکتے ہو لیکن ایک منٹ آپ کیا کریں الزارو نمبر بنتی آ رہا ہوتا اس کو ٹیسٹو کرنا ہے نا آرے چھوڑو یہاں پر آرمی کلر کو ٹیسٹ کرتے ہیں اوکے آرمی کلر دکھا کہ بھائی تو واقعی میں آرمی کلر ہے اوکے بیٹا ارے بھائی یہ کیا یہ تو بھائی ایک سیکنڈ گزر ٹوٹ گیا آرے یہ دیکھو آرمی کلر کی پاور کتنے زیادہ اپل آزما کہنے لیکن پھر بھی آرمی کلر کو یہ لگ بار نہیں سکے آنا گائز آرمی کلر تو پھر آرمی کلر ہے اور یہ دیکھو آرمی کلر کی ہیلتھ بھی نہیں گئی ہم لوگ کنفرم کرنے کے لیے دوبارہ سے بیٹا کو شروع کر دیتے ہیں تاکہ بھائی کسی کو بھی نہ پروبلم نہ ہو ایک دفعہ دوبارہ بیٹا کو شروع کرتے ہیں لیٹس سی آرمی کلر اس دفعہ اس کو مار پاتا ہے آرے بھائی ساب آرمی کلر نے تو گا اس کو ایک سیکنڈ میں الیمنیٹ کر دیا آرے یہ تو یار آمان میں بخول جاتا اسٹ ہوں گے ویسے گائز آپ نامے تم لوگوں کے یونٹس کو آپس میں لڑ بھائی سابانے والوں تیار ہو جاؤ اینی ویسے سپائنو سورو سے ایلیمنیٹ ہو چکا ابھی کے لیے لیکن ہم لوگ اس کو سیو رکھیں گے تاکہ ہم لوگ اس کو دوسرے سسکرائبر کے یونٹ کے ساتھ لڑوا سکیں ایک اور کمنٹ میرے پاس آیا تھا جس میں ہمارے بھائی نے ہم لوگوں کو بولا تھا کہ یہ گوڈ آف ڈسٹروئر کو ٹیسٹ کرو گائے جے گوڈ آف ڈسٹروئر نے مجھے واقعی میں بہت زیادہ سڑنگ لگ رہا ہے مجھے لگ رہا آرے آمان پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کیونکہ اس کو میں نے ٹیسٹ کیا تھا اکیلے میں بھائی یہ بہت سڑنگ ہے اور یہاں پر گوڈ آف ڈائنوز ایک اور یونٹ ہے آرے آرے آمان پھر یہ تو دونوں کے دونوں سیم نام ہیں بھائی نام ڈیفرنٹ رکھو گوڈ آف ڈائنوز نہیں ہے گوڈ آف ڈرائگن بول دو اس کو آرے یہ کیا ہے آرے اس کا سٹرکچر دیکھو کتنا زیادہ خطرناک ہے لیکن آرے آمان پھر اس کو ہم لوگ اوریجنل یون یونٹ کے ساتھ بھی ایلیمنیٹ کر دیں گے پیس انجن پاگل واگل ہو کے نشاہ کر گیا ہے کیا اور اب آپ پر سنجن پتہ نہیں کوہتا سستہ نشاہ کر رہا ہے یہ سمجھ رہا کہ اوریجنل یونٹ کے ساتھ اتنے بڑے خطرناک ڈرائگن کو ایلیمنیٹ کر دے گا ویسے ہمارے سبسکرائبر لوگ بھی یونٹ خطرناک بنا رہے ہیں میں امپریس کبھی کبار ہو جاتا ہوں یونٹ کو دیکھ کر آرے ہاں آمان بھے لیکن اس کی ٹانگی بلو کیسے ہو گئی ہاں اس کی ٹانگی بلو کیسے ہو گئی میرے خیاض ہے ہم لوگ انہیں اس کلر کے ڈرائگن کو اتنا ٹیسٹ ہی نہیں کیا اس کی وجہ سے ہم لوگ اسے پتہ نہیں چلا لیکن کوئی بات نہیں ہم لوگ پیڑا کو شروع کرتے ہیں پہلے تو اس ڈرائگن کو ٹیسٹ کرتا ہوں اور اس ڈرائگن کو ہم لوگ اپنے بھراچی سورت کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کوئی اور یونٹ پلیس کریں گے ویسے الزارو پلیس کروں گیا آرے پھر یار آمان بھے الزار ایک من intrins یہ کیا ہرے ہے اوکے اوکے الزارو نہیں مر اللہ آرے بھائی صاحب ڈرائیز طریقے نیم اگر ہے اگر اے ن لگ رہا ہے کہ الزارو کو آگے کی نمی ایک من رکھتا ہےد اوہیس آرہیں کہ الزارو کو پیچھے کی طرف پلیس مت کرنا ارے وہ دیکھو رامو پا اس ڈریکن کے کتنی ہیلتھ جا چکی یا رامو پا صرف اس کو سٹرکچر بچا رہا ہے آپ کو پتہ ہے اگر یہ سٹرکچر نہ ہونا تو یہ ڈریکن پکا ایلیمنیٹ ہو جائے گا آرے یہ ڈریکن تو یہاں پر نیچے کی طرف جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈریکن یہی پر ایلیمنیٹ ہو جائے گا ایک منٹ آگا یہ ڈریکن نیچے کی طرف چلا گیا ہے بھائی اس کی بیلنسنگ کا تھوڑا تو مسئلہ ہے کوئی بات نہیں کہتا ابھی تک تو الزارو مارا جا چکا ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے اگر میں نے الزارو کو یہاں سے بائنس کر کے یہاں پر پلیس کیا تو یہ ڈریکن پکا ایلیمنیٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ سٹرکچر الزارو کو آگے کی طرف آنے نہیں دے رہا تھا آرے یہ دیکھو ہے رامان پر الزارو نے ڈریکن کو ہوا میں اٹھا دیا ایک منٹ واقعی میں الزارو کا تیل اسٹرکچر میں پڑا اور اسٹرکچر کو نیچے کی طرف دبا دیا اور ڈریکن ہوا میں اٹھ گیا یہ ڈریکن ہوا میں کیسے اٹھ سکتا ہے جب تیرے سامنے وہ ہوا میں اٹھ چکا ہے بیٹا کو شروع کرتے ہیں یہ ہم لوگ صرف اصف تیسٹ کر رہے ہیں تو ڈانٹ وری اگر تمہارا ایم سوری میں غلط تھا آرے امان بھی الزارو کو سامنے رکھ کے بھی ڈریکن نے الزارو کی ٹکٹیے نکال دی یہ سٹرکچر اس کو روک نہیں رہا تھا بلکہ سٹرکچر تو ویک ہے ڈریکن الٹا اور زیادہ سٹرونگ ہے مطلب ہم لوگ جب الزارو کو پیچھے کی طرف پلیس کیا تھا تو الزارو کافی ٹائم کے بعد مر رہا تھا لیکن آگے پلیس کرنے کے بعد تو وہ بہت زیادہ جلدی ایلیمنٹ ہو گیا بلکہ سٹرکچر تو چھوڑے تو انہیں نہ کٹھوا دی ہے برچو سورت بیسے الزارو مارا گیا تو برچو سورت کے گھنٹا بچے گا لیکن ٹیسٹ کر لیتے ہیں برچو سورت کو بھی برچو سورت مار اس کی ایسی کے لئے ایسی ایک میں برچو سورت کو تو بھائی ہوا میں اٹھا کے نیچے کی طرف پھینک دے کہاں پر گیا میرا پیارا برچو سورت گیا بھائی ہمارا برچو سورت گیا نیچے کی طرف اگر نیچے گرتا ہے کہ اوپر ہوا میں اٹھا چاہتا ہے ہم لوگ یہاں پر آرمی کلر کو پلیس کریں کیا لیکن آرامان آرمی کلر کے پاس تو کوئی بھی سٹرکچر نہیں ہو اور یہ سٹرکچر آرامان آرمی کلر کے اوپر بہت زیادہ بھاری پڑے گا مجھے لگ رہا ہے آرامان آرمی کلر یہاں پر ایلیمنیٹ ہو جائے گا پیسے مجھے بھی لگ رہا کہ آرمی کلر کو بہت دور دھکا دے دیں گی آرمی کلر کا کوئی سٹرکچر بھی نہیں ہے اس بچائے کو دھکا تو بہت لگنے والا یہ اس گراؤن سے پیچھے کی طرف جانے والا ہے اوپر سے یہ جو ڈریکن کے موں کے اندر سے جو آگ نکلتی ہے وہ بھی بہت بری طریقے سے دھکا دیتی ہے تم لوگوں نے اپنی بیٹل میں دیکھا تھا کہ برایچو سورس کیسے نیچے کی طرف گر گیا تھا یہ ڈریکن اپنے موں سے آگ نکالے گا یہ سپائنر سورس یعنی آرمی کلر جانے والا ہے پیچھے کی طرف لیکن دیکھنا تو یہ ہوگا آرمی کلر کے ویسے ایک اور بات بہت امپورٹنٹ کہ آرمی کلر کے یہ ویپنز تو بھائی کام میں آنے نہیں والے ان سارے ویپنز میں سے ایک ایسا ویپن ہے جس کی رینج بہت زیادہ ہے اور وہ ہے گائز مشین گن تو یہ مشین گنز صرف اور صرف یہ مشین گنز اس ڈریکن کو مار پائیں گی باقی کا کوئی بھی ویپن چالو نہیں ہو سکے گا کیونکہ بھائی یہ سٹرکچر کی وجہ سے ڈریکن رینج سے بہت زیادہ دور ہے اور آرمی کلر کبھی پہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکے گا آرے چلو پیٹا کو شروع کرو میں نہ یہاں پر کھڑا ہوں گی مجھے پتہ ہے آرمی کلر دھکا کھائے گا پیچھے کی طرف لیٹس سی کہ یہ ڈریکن اتنا سٹرونگ ہے یا بھی نہیں پیٹل کو شروع کرتا ہوں اوکی آرمی کلر کو دھکا پڑنا شروع ہو چکے گا یہ رہا ہمارا آرمی کلر لیکن آرمی کلر ایک لیجنڈری یونٹ ہے آرے بھائی پیل دیا آرے یہ دیکھا یا راما آپ نے کیا سمجھتا کہ آرمی کلر مارا جائے گا آرمی کلر کو کتنا دور دھکا دے دیا لیکن بھائی آرمی کلر مار کے ہی پیچھے کی طرف آیا یہ ہمارے لیجنڈری یونٹ ہے ان کو آپ کا سمجھتے ہو گا کوئی بھی آکے ان کو ایسے ایلیمنیٹ کر دے گا ویسے اس ڈریگن کے ساتھ آرمی کلر کو ہم لوگوں نے ٹیسٹ کر لی لیا ذرا ایک منٹ ہم لوگ یہاں پر دیت سٹرک کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں آرے آرمان بھائی دیت سٹرک تو اس کو کچھا خوا جائے گا وہ تو بہت زیادہ سٹرک ہے اوکی دیت سٹرک ویسے کافی زیادہ پیچھے رکھ دیا دیت سٹرک کو میں نے میں یہاں پر پلیس کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا ڈریگن زیادہ سٹرک ہے یا پھر دیت سٹرک کیا ان دونوں کا رینج برابر ہے دیکھتے ہیں ان نے ڈریگن اٹیک کرنا شروع کر دیا تو دیت سٹرک بھی اس کے اوپر خطرناک اٹیک کرے کا دیت سٹرک کی کافی زیادہ ہیل جاری ہے آرے آرمان بھائی دونوں کے دونوں سٹرکچر یہاں پر جڑ چکے مجھے لگ رہے کہ آرمان بھائی یہاں پر اسٹرکچر کی بہت خطرناک لڑائی ہو چکی ہے اوکے دیت سٹرک بھائی او بھائی ایک مرکوب کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا ڈریگن آگے کی طرف آنے کی کوش نہیں کر رہا ہے لیکن یہ دونوں کے دونوں سٹرکچر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے اور اسٹرکچر کی آپس میں دھکم دھکا چل رہی ہے یہ تو ٹگ آف وار چل رہی ہے لیکن یہاں پر دیت سٹرکچر اٹیک نہیں کر پا رہا لیکن ڈریگن کا سٹرکچر اٹیک کر رہا ہے آرے آرہا ہمارے پر دیت سٹرک کا سٹرکچر چالو ہو گیا او مائی گوڈ کیا مس بیٹل تھا گائز مزہ آ گیا تم لوگوں نے دیکھا بھائی دونوں کے دونوں سٹرکچر ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پر جڑ چکے تھے لیکن ڈریگن سٹرک نے بھائی کیا زور لگایا اور ڈریگن سٹرک کا صرف صرف یہ کونے والے ویپنز چالو ہوئے اور یہاں پر ڈریگن ایلیمنیٹ ہو گیا آرے چلو یا رامان ایک دفعہ دوبارہ بیٹا کو شروع کرتے ہیں گائز دیکھنا یہاں پر ہوتا کیا ہے بلکہ ایک منٹ ہم لوگ پیچھے دیت سٹرک کو پلیس ہی کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ آگے کی طرف پلیس کرتے ہیں ہاں سٹرکچر سے آگے نہیں جانا چاہیے ہمارا دیت سٹرک تو یہاں پر پلیس کرتا ہوں میرے خیال سے یہ ٹھیک رہے بلکہ رکھو ہم لوگ اس کو تھوڑا سا اوہ زیادہ آگے پلیس کرتے ہیں دونٹ وری گائز تمہارے ڈریگن کے سٹرکچر سے آگے ہم لوگ نہیں جائیں گے ارے تھوڑا سا آگے چلا گیا جو کہ غلط ہے تو ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے پلیس کرتے ہیں یہاں پر پلیس کرتے ہیں آرے چلو یا رامان اپنا ہم لوگو سائی دیکھے گا یہ دیکھو یا رامان بھائی دیکھتے ہیں کہ کون کس کو مارتے ہیں اوگے دیکھ سٹرک کے اوپر تو بھائی اتنی خطرناک آگ ڈریگن کی لگ رہی ہے لیکن دیکھ سٹرکچر ابھی تک چالو نہیں ہوا ڈریگن کا سٹرکچر چالو ہو چکا ہے ڈریگن کا سٹرکچر دیکھ سٹرک کو بہت زیادہ ڈیمیج پہنچا ڈریگن کا سٹرکچر چالو ہو گیا جیسے چالو ہوا دیکھ سٹرکچر بھائی یہ دو ڈریگن ایک سیکنڈ میں مارا گیا آرے آرامان بھائی آپ ایک چیز نوٹ کرو ڈریگن کا سٹرکچر نے کتنا خطرناک آٹیک کیا دیکھ سٹرک پہ لگ رہے آرامان بھائی جیسے ہی دیکھ سٹرک کا سٹرکچر چالو ہوا ڈریگن خون زیادہ چل دی ہے میں تم لوگوں یہاں سے دیکھا تو تھا کہ تم لوگوں پاتا چلے کہ کس کا سٹرکچر پہلے آٹیک کر رہا ہے اور بیٹھ کو شروع کرتے ہیں ۔ آسل جیسے ہی دیکھ سٹرکچر چالو ہوا پہلے تو ڈریگن کر مو ہی ہی چوکا ہے پی جو پرپل لائٹ تھے اصلا آرہ دی ہے آرہ دیچ کل رہا ہے نا آرہ در رہا ہے اور دہا سٹرکچر چالو لیکن جیسے ہی دیکھ سٹرکچر چالو ہوا ڈریگن کی اے سی کیسے ہی ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ درہنا لیں در رہا صرف conf refuse یونٹیں ہم لوگوں کو بہت زیادہ یونٹ ٹیسٹ کرنا ہے ہم لوگوں کو بہت زیادہ یونٹ ٹیسٹ کرنا ہے تو آج کے لئے صرف اتنے ہی تم لوگ چینل کو سبسکرائی کا کبھیل لگانا ملتا ہے تمہارا آمان بھائی تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با با با